بسم اللہ الرحمن الرحیم جھوٹ کے آئے قرآن کریم کے آیت نمبر سورہ زمر آیت نمبر تھری اور سورہ مومین آیت نمبر اٹھائیس بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکرہ ہو سورہ مومین کے آیت نمبر اٹھائیس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں کرتا جو حد سے گزرا ہوا ہو اور بہت جھوٹا ہو جھوٹے کا سمر دنیا میں رسوائے اور آخرت میں عذاب ہے یقینا جھوٹ مو کو کالا کر دیتا ہے اور جھوٹی باتوں سے اشتناب کرو یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے بدترین بات وہ ہوتی ہے جو جھوٹی ہوتی ہے خدا کے نزدیک بہت بڑی خطاکار ہر وقت جھوٹ بولنے والی زبان ہوتی ہے جھوٹ سے پریس کرو اس لئے کہ یہ فسق اور فجور تک لے آتا ہے اور یہ دونوں جہنم میں لے جاتے ہیں اقل مند وہ ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے خواہ اس میں اس کی اپنی ذات خواہش ہی کیوں نہ ہو جب کوئی بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس سے ایسی بدبو اٹھتی ہے جس سے فرشتہ ایک میل تک دور ہو جاتا ہے جھوٹ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ترین عادت ہے جھوٹ بہت بری عادت ہے اپنا دن جھوٹ سالو دوانا کرو کیونکہ یہ گھٹی عادت ہے ایک طرح کی برائی ہے اور پستی کی ایک قسم ہے جھوٹ سے بڑھ کر کوئی خصلت بری نہیں ہے جھوٹ سب برائیوں سے بڑی برائی ہے جھوٹ تو وہی لوگ افطرہ کرتے ہیں جو اس کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے جھوٹ مومن جھوٹ نہیں بولتا مومن ہر عادت کو اپنا سکتا ہے لیکن جھوٹ اور خیانت کو نہیں جھوٹ سے استناب کرو کیونکہ یہ ایمان سے دور کر دیتی ہے جھوٹ ایمان کی خرابی ہے جھوٹ ہر برائی کی چابی ہے سب خباستوں کو ایک گھر میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کی چابی جھوٹ کو بنایا ہے جھوٹ انسان کو گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جانوں کی طرف لے جاتا ہے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں چک سکتا جب تک ہسی مزاک اور صحیح معنوں میں جھوٹ کو ترک نہ کر دے جھوٹ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا دونوں سے پریس کرو چاہے ہسی مزاک کی صورت میں ہو یا سچ انداز میں کیونکہ جب انسان چھوٹا سا جھوٹ بولتا ہے تو اس میں بڑے جھوٹ کی جورت پیدا ہو جاتی ہے کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے کوئی شخص اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اپنے اندر کوئی رسوائی اور کمزوری محسوس کرتا ہے جھوٹا انسان زلیل اور پست ہوتا ہے جھوٹا آدمی تباہی اور زلط کے دانے پر کھڑا ہوتا ہے جھوٹے پر اللہ کی لانت ہے جھوٹ مد بولا کرو کہ اسے تمہاری آبرو ضائع ہو جائے گی انسان کا کسرت سے جھوٹ بولنا اس کی آبرو کو ضائع کر دیتا ہے جھوٹ کا انجام پریشانی ہے جھوٹ میں ہر چیز کے لیے فساد ہوتا ہے جھوٹ دنیا میں ننگو عیب اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے جھوٹ نفاق تک لے جاتا ہے جھوٹ جنگو جدال کا موجب بنتا ہے جھوٹ انسان میں مروت کم کر دیتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنی مروت کو خراب کر دیتا ہے جھوٹ اور مروت ایک جگہ اکھٹے نہیں ہو سکتے جھوٹ انسان کی آبرو کو خراب کر دیتا ہے جھوٹا شخص سالے بننے سے کوسو دور ہوتا ہے اور دوسرے بے شرم منافق بھی ہے انسان ایسا جھوٹ بولتا ہے جیسے وہ نماز شب تاجد سے محروم ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے کو اپنی عادت بنا لینا تنگ دستی کا موجب ہوتا ہے